اسلام علیکم دوستو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے جیل میں ہونے کی صرف یہ وجہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات خراب ہیں یا عمران خان نے آرمی کے خلاف باتیں کی جس وجہ سے وہ جیل میں ہیں بلکہ اس کے پیچھے اسرائیل اور وہ طاقتے ہیں جنہوں نے مصر میں بیگار پیدا کیا تھا اس ویڈیو کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عالمی نظام کام کیسے کرتا ہے پہلے حماس کی عمران خان کو وارننگ پر بات کرتے ہیں پھر صدر مورسی کے بعد کیوں اسرائیل عمران خان کے پیچھے پڑا ہے اس پر اہم ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیلز میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے دورہ اقتدار کے دوران قطر گیا وہاں حماس کے کسی رہنما سے ملا اب قطر میں حماس کے رہنماوں سے ملنا کوئی مشکل چیز نہیں جماعت اسلامی کے سربراہ بھی ملتے رہتے ہیں ان سے بلکہ ابھی حال ہی میں مولانا فزد و رحمان بھی ان سے مل چکے ہیں تو اوریا مقبول جان کی ان سے ملاقات ہوئی اور حماس کے رہنما نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل عمران خان کے خلاف مہم چلا رہا ہے عمران خان کو اسرائیل اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتا اب اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ پاکستان اس وقت کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات ٹھیک کروا رہا تھا عمران خان نے اس سلسلے میں ایران کا دورہ بھی کیا تھا اب ظاہر ہے اسرائیل امریکہ کیسے چاہیں گے کہ یہ دو اسلامی ممالک قریب آئیں ان کو لڑوا کر ہی تو مسلم دنیا کو اسرائیل امریکہ نے تقسیم کیا ہوا ہے پھر اوریا مقبول جان نے کہا کہ جب میں نے عمران خان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ ایسا کر رہے ہیں یعنی کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کو ٹھیک کر رہے ہیں تو عمران خان نے کہا کہ ہاں ہم ایسا کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہمیں ایران سے خطرہ رہتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ دونوں میں تعلقات ٹھیک کروائے جائے اب پاکستان نے اس میں چین کو بھی شامل کیا ہوا تھا اس لیے عمران خان کے خلاف تو رجیم چینج کر لی لیکن چین ایران اور سعودی عرب کو قریب لے آیا اور چین جیسے طاقتور ملک کے خلاف اسرائیل کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا لیکن پاکستان میں عالمی طاقتوں نے رجیم چینج کروا دی سابق آرمی چیف کی مدد سے اب نوٹ کریں آپ کے حماس کے پاس اس قدر مضبوط انٹیلیجنس ہے کہ حماس نے اس چیز کا پتہ لگا لیا کہ عمران خان کے خلاف اسرائیل اقدامات کر رہا ہے دوسرے جانب اور یہ مقبول جان نے دوستو کہا کہ مصر کی تاریخ میں صدر مورسی واحد جمہوری صدر تھے جو 65 فیصد ووٹ کے ساتھ اقدامات میں آئے تھے انہوں نے بھی اسرائیل کے خلاف اقدامات کیے اور پھر ان کو اقدامات سے اتار دیا گیا اور جیل میں قتل کروا دیا گیا اور پھر وہاں کی فوج اقدامات میں آ کر بیٹھ گئی حیران کن طور پر اس نئی سی سی حکومت کو چلانے کے لیے یو اے اور سعودی عرب نے آٹھ عرب ڈالرز اس وقت دیے مصر کو تاکہ یہ حکومت مضبوط ہو جائے یعنی یو اے اور سعودی عرب بھی نہیں چاہتے تھے کہ مصر میں ایک پاپولر حکومت آئے ابوریا مقبول جان نے اس طرف توجہ دلائی کہ عمران خان جیل میں ہیں اس وقت اور یو اے کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں کہ تیس عرب ڈالرز کا پیکج تیار ہے سعودی عرب بھی تیار بیٹھا ہے تو یہاں بھی وہی اسرائیلی موڈل ہے کہ پیسے دے کر سپورٹ دی جائے ہلکی پھلکی سی ترقی دکھائی جائے تاکہ عوام کو اس پاپولر لیڈر سے دور کر دیا جائے اور یہ سب ہو رہا ہے دوستو ہماری آنکھوں کے سامنے لیکن یہاں اوریا مقبول جان نے ایک اور خطرناک بات کی وہ کہتے ہیں کہ منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان کو پہلے جیل میں بند کر دیا جائے اس کی مقبولیت دیکھی جائے کہ کہیں اس کو قتل کرنے سے معاملات تو خراب نہیں ہوتے ملک کے اور منصوبہ یہ بھی تھا کہ اگر تو اس کو ہم روک نہ سکے اور یہ کسی طریقے سے اقتدار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کو اقتدار کے دوران قتل کیا جائے لیکن وہ عمران خان کو اقتدار میں ہرگس نہیں دیکھنا چاہتے معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے سالوں لگا دیے ہیں دوستو مشرق وستہ کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے وہاں پر بادشاہت یا ڈکٹیٹرشپ قائم ہے تاکہ ایک بندہ ہی وہاں رہے جس کو ہم کنٹرول کر سکیں اگر ان میں سے کسی ملک میں بھی جمہوریت ہوتی تو وہاں پر چلیں ایک کو خرید لیتے دو کو خرید لیتے لیکن کیا تیسرا وہاں اگر ایک پاپلر ایک مقبول لیڈر آ جاتا تو وہ جو ہے وہاں کی عوام کے نمائندہ بن جاتا اور اسرائیل کے خلاف اقدامات کرتا یہی حال پاکستان کا تھا کہ نواز شریف زرداری کوئی اتنے مقبول نہیں تھے ان سے عالمی طاقتوں کو کوئی خطرہ بھی نہیں تھا لیکن عمران خان ان میں سے ایک مقبول لیڈر آ گیا اس سے پہلے بھٹو آیا بھٹو کو قتل کر دیا گیا تو اس وجہ سے پاکستان میں بھی مصر موڈل لگانا چاہتے ہیں تاکہ سالوں تک اس ملک میں جمہوریت نہ آ سکے اور پاکستان کی تاریخ بھی رہی ہے کہ ڈکٹیٹرز آتے رہی ہیں اس ملک پر قبضہ کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی اس ملک میں جمہوریت بحال ہوتی رہی ہے اور اسی جمہوریت کی وجہ سے اسرائیل پریشان ہے اور عمران خان بھی اکثر بیان دیا کرتے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ میرا خواب ہے کہ مسلم دنیا میں ڈکٹیٹرشپ اور کنگ شپ ختم ہو جائے اور جمہوریت قائم ہو کیونکہ جمہوریت سے ہی ترقی اور انصاف قائم ہوتا ہے اور یہ بیانات ان کے ناعربوں کو پسند آتے تھے اور نہ ہی اسرائیل کو تو آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہیں کیا آپ بھی اس سنیریو کو اب سمجھ چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے یا یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اپنی رائے بھی ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرورت